اگر آپ لوگوں نے اس طرح کے بھینگن نہیں کھائیں تو سمجھیں کچھ بھی نہیں کھایا تو آج ہم بنا رہی ہیں مزیدار سے فرائے بھینگن تو السلام علیکم اپری ورن کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو اس ریسپی کے لیے ہم نے دو عدد بھینگن لے لی ہیں ان کو بہت اچھے سے دھو کے اور اس طرح مٹ سے ان کو کٹ لگا دینا ہے یعنی کہ ان کے پیسز کر لینا ہے ایک بھینگن کے چار پیس ہوں گے تو دونوں بھینگن کو ہم اسی طرح سے کٹ لگا دیں گے اور کٹ لگانے کے بعد دوبارہ سے ہر ایک پیس کو ہم مٹ سے اس طرح سے کٹ لگائیں گے اور اس کو ہم ایٹ کرتے جائیں گے پانی میں تاکہ بھینگن کالا نہ پڑے ٹھیک ہے اگر ہم اسے ایسے ہی رکھیں گے تو کیا اگر بھینگن کالا ہو جائے گا تو اس طرح ہم ان تمام پیسز کو کٹ لگا رکھیں گے پانی میں اور یہاں پہ تمام پیسز کو کٹ لگ چکے تھے اب ہم تیار کرتے ہیں ان کے لئے مزیدار سا مسالہ تو یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون لال مرچ پورڈر لے لیا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے خوشتنیہ پورڈر ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ پورڈر اور ون ٹی سپون تکہ مسالہ ون ٹیبل سپون کے قریب سرکہ ون ٹیبل سپون کے قریب ہی ہم اس میں ڈال دیں گے کوکنگ آئل اور اس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے اور تقریباً وین ٹیبل سپون کے قریب ہی ہم اس میں پانی کو ایڈ کر دیں گے اور اس کو بہت اچھے سے مکس کر دیں گے یہ ٹھک سا ایک مسالہ بن جائے تو یہاں بھی یہ مسالہ ہمارا تیار ہے تو اب ہم کیا کریں گے ہر ایک پیس کو اس طرح نکال دے جائیں گے اور یہ مسالہ اس طرح ہر ایک پیس میں ہم فل کر دے جائیں گے مسالے کو بہت اچھے سے فل کرنا ہے کیونکہ سارا فلیور ہی اس مسالے کا ہے لیکن اگر آپ لوگ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ لال مرچ پاورڈر کا یوز زیادہ کر سکتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے پیسز پڑے ہوئے ہیں ان سب میں ہم بالکل اسی طرح سے مسالہ فیل کرتے جائیں گے تو آپ یقین کریں ایک دفعہ آپ یہ لازمی ٹرائے کیچے گا یہ بہت ہی مزیدار سی ریسپی بندی ہے بینگن کی تو یہ دیکھیں جی ہم نے جتنے بھی ہمارے پاس پیسز تھے ان سب کو مسالہ لگا دیا ہے اور اب ہم نے ایک پیارا سا پین رکھ دیا ہے اس میں میں نے تقریباً 3 ٹیبل سپون کے قریب آئل ایڈ کر دیا تھا تو آئل گرم ہونے کے بعد جتنے بھی ہمارے پاس مسالے والے بینگن ہیں وہ سارے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور جو آنچ ہے وہ ہم نے لو رکھنی ہے ہم نے لو آنچ پہ انہیں فرائے کرنا ہے کیونکہ اگر ہم بہت تیز آنچ پہ فرائے کریں گے تو مسالہ جتنا بھی ہے وہ جل جائے گا تو تقریباً دو منٹ کے بعد میں نے ان کی سائٹس چینج کی ہیں یہ تقریباً ایک سائٹس سے بہت اچھے سے گک ہو چکے ہیں تو ان تمام پیسز کی ہم سائٹس چینج کر دیں گے اور جسٹ ٹو منٹ ہم ان کو پکائیں گے زیادہ ٹائم ہم نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارے جو ماشاءاللہ سے بینگن ہیں وہ بالکل اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اور مسالہ بالکل نہیں جلا ان کا تو جی اب ہم کرتے ہیں سرونگ تو یہ دیکھیں جی میں نے یہاں پہ کر دیتی سرونگ انہیں آپ چپاتی کے ساتھ اور وائٹ رائس کے ساتھ کھاس رکھتے ہیں تو آئی ہوپ کہ میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ